نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فعض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرینِ گرامی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے گرین لیوز حرپس چینل سے ڈاکٹر محمد شریف حاضرِ خدمت ہے آج جو میں آپ کے لئے ریمیڈی لے کر آیا ہوں وہ بہت اہم ریمیڈی ہے اور مجرب ہے میرے اپنے مطلب میں اس کا تجربہ ہے میرے اپنی کلینک میں تجربہ میں نے اس پر کیا ہے گردے کی پتھریاں گردے کے امراض سوزے سے گردہ ہوتا ہے گردے کی پتھری ہوتی ہے اور بھی گردے کے کئی مسائل ہوتے ہیں اس پر گفتگو کی جائے تو یہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں مختصرا گردے کی پتھر سے متعلق آپ کو دوئی بتاؤں گا کیونکہ گردوں کا بار بار اپریشن ٹھیک نہیں ہوتا تو بلا اپریشن انشاءاللہ گردے کی پتھری نکل جائے گی اور پشاب میں یورین میں جو انفیکشن ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس سلسلے میں میں آپ کو ایک پاکستانی جڑی بوٹی کا تعرف کروا رہا ہوں اس کو اردو میں ہم لوگ سرکنڈا کہتے ہیں سرکنڈا پلانٹ ہوتا ہے اس کی جڑ سے دوئی بنتی ہے انگلیس میں اسے کہتے ہیں ٹرائپیڈیم روٹس ٹرائپیڈیم روٹس ہوتی ہیں یا سرکنڈے کا جڑ کہلیں آپ اسے ان کی جڑوں کو جو ہے سائے کے اندر یعنی جب اس کو پھول لگتے ہیں اس وقت اس کو جو ہے نکالا جاتا ہے صاف کر کے اس کو کٹنگ کی جاتی ہے کٹنگ کر کے اس کو جو ہے اس کا ہومیو طریقے سے مدر ٹنکچر بنایا جاتا ہے الحمدللہ آج کل جو ہے پاکستان میں اس کا مدر ٹنکچر جو ہے ایویلیبل ہے خاص قور ہمارے لاہور میں مسعود دوہ خانے والے جو ہیں وہ اس کو بنا رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کسی بھی ہومیو سٹور پہ چلے جائیں کہیں کہ سرکنڈے کا مدر ٹنکچر دے دیں تو وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ نے ایک لینا ہے سرکنڈے کا مدر ٹنکچر دوسرا لینا ہے بربریس ویلگرس اس کا بھی مدر ٹنکچر لینا ہے اور تیسری دوائی ہے لائکوپوڈیم یہ ہومیپیتھی کی دوائی ہے اس کا بھی مدر ٹنکچر لینا ہے ان تینوں دوائیوں کو کسی بوتل میں آپ نے برابر وزن لے کے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا ہے اور مریض جو ہے اس دوائی کو استعمال کریں جس کو گردے کی تکلیف ہو گردے میں سوزش ہو گردے میں درد ہو یا گردے کی پتھری ہو تو مقدارِ خوراکس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ سے بیس کترے ایک آدھے کپ پانی کے اندر ڈال کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے دن میں تین مرتبہ چاہیں تو غزہ سے پہلے استعمال کر لیں تو آدھا گھنٹا گھنٹا غزہ بعد میں استعمال کر لیں چاہیں تو غزہ کے بعد استعمال کر لیں اگر غزہ کے بعد استعمال کرنا ہے تو کھانے کو کھائے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا گھنٹا گزر چکا ہو تو پھر یہ دوائے استعمال کریں دوائے استعمال کے دوران سگریٹ پان وغیرہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی ان چیزوں سے پریز کرنا ہے پانی آپ زیادہ پیئیں جو سے زیادہ پیئے انشاءاللہ پتھری ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی پشاپ کی نالیوں میں کہیں بھی سوزش ہوگی انفیکشن ہوگا تو اسے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دوائی میری بارہا کی جو ہے وہ آزمائی ہوئی ہے مجرب ہے لوگوں کے افادہ عام کے لیے گھرے لونس کا من نے بتایا ہے یہ گھرے لونس کا آپ بنا سکتے ہیں آپ مدر ٹنگچر لائکوپوڈیم کے اور بربریس کے جو ہے جرمنی اور فرانس کے بھی لے سکتے ہیں سرکنڈا جو ہے انہی ٹرائپیڈیم روٹس کا جو مدر ٹنگچر آتا ہے یہ ہمارے لاہور والے مسعود والے بناتے ہیں ان کا لے کے آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا امید ہے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کا ہمیوں ڈاکٹر محمد شریف اپنے چینل گرین لیوز حرب سے آپ سے اجاز چاہتا ہے السلام علیکم